کہتی ہوں یہ دیکھیں تو ابھی تین نہیں بجے اور گھرمی بہت زیادہ ہے کیونکہ اس ٹائم تو ایسا بھی دھوک سکتا تھی تیز اور ہوا بھی تھوڑے تھوڑے چلی ہوئی ہے ابھی ہم نل کے پیائے ہوئے ہیں برطن دھونے تو برطن دھتے ہیں کیونکہ آج ہم آپ لوگوں سے شیئر کرنے والے ہیں تو پہرکی جب ہم تین بجے کی چائے بناتے ہیں تو اس کی روٹیم اور انشاءال آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھے لگے گی تو ویڈیو آپ لوگ لئے پھول باج کرنی ہے اس سے پہلے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک پکیا کریں تو ابھی میں کچھن میں پہنچ چکی ہوں اور سما نکٹھا کر لیا ہے میں نے چائے کا تو بھی چائے بناتے ہیں اور کچھن میں کافی تپکش ہے کیونکہ ابھی زیادہ چھاؤں تو آگئی ہیں لیکن جب سے ہمیں چھاؤں آجیتے ہیں کچھ موسم پھنڈا ہو جاتا ہے تو اب زیادہ پھر بھی نہیں لکتا ابھی بہت زیادہ لکھ رہی ہے کرویں موسیقی 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 کہاں پہ آگے یہ عمر کیا ہے یہ دیکھے اوپر ان کو جب چھٹیاں ہوئی تھی تب برما ان کو ٹیچر نے کام دیا تھا سر میں تب یہ اس میں لکھا ہے آگے کچھ سے بھی پرام لکھا کرو یہ چھٹیوں میں آپ نے یہ پوری کافی ہے یہ قطن فرمی ہے یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آگے میں آپ کو کچھ لکھ دیتی ہوں چھٹیاں میں نے سارے کافیاں لکھے لکھے آپ کی رائٹنگ بھی کچھ اچھی ہو جائے گی تو ویسے نا آج کل کے بچوں پناہ جو تختی رکھتی نہ ہو نہیں لکھنا رہے پھر اس بجے سے ان کی شروع سے ہی رائٹنگ بھی دراب ہوتی ہے کیونکہ ہم جب پڑھتے تھے ہم سو لکھتے تھے پھر بھی کچھ لنا ہماری رائٹنگ اچھی تھی اور گرموں کا عمر پھر وہ سی نہیں دیتے کہ بچے لکھتے لے تاکہ ان کے ہاتھ بھی ہے وہ ان کی سپیڈ بھی تیز ہو آنے والے پیکپرز میں جیسے ارگے زیادہ کلاسز میں تو بھی جیسے تین بھی کام ہوتا ہے اور پھر آدھک نہ ہو تو بھی کیسے بھی کریں گے اس کو جیسے اور لکھائی بھی کچھ ان کے اچھی ہو جائے تو میں ترہاں کو لکھ دیتی ہوں یہی کا لکھت دوبارہ تو بھی کچھ لکھتے یہ پینسل کو کیا ہوگا ہے یہ لونی چیز کو ہوسے گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کی طرح ہے کہ بہار نہ جاؤ پہو تو بدخل اس تک تو بہار میں کھلتے رہتے ہیں اس کے بعد پھر اندر آجتے ہیں جب کچھ زیادہ ہوتی ہے نہ پھر اندر آجتے ہیں یہ آپ سو جاتا ہے کہ کس کلید آجتی ہے دھوڑا ہی مجھے جب ملوٹنے کے طائل ہوتا ہے یہ بھی ساکتے ہو جاتا ہے اور پھلیس کے بعد پھلچائے دلتے ہیں چائے پیکے بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے موسم اچھا ہوتا ہے ہم خان کرتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے بھی یہ رکیم بنی لیے ایسے ہم کہہ رہے کے ساتھ میں پھلستی دو پھلستہ ہونا تب ان کو بے دیتا کہ یہاں پھلانے پاک پڑھ سکیں چھکے ہیں نظومہ تو بھی تلا سوچ نہیں ہے لیکن گرمہ بھی بہت زیادہ ہے پھلچائے دلتے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے میں نے سوچ نہیں ہے میں بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہوں جنرل کے پاس اور بھینس اور ہماری جو گئی ہے وہ تب ہی ہم نے بہری کے درخت کے نیچے باندھی ہے کیونکہ دو پہ ادھر تو ادھر تھوڑی چھانو آگی ہے تو ان کو ہم نے جنرل کے بھانے سے نکال کے بھارچہ میں باندھی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں درسلسار ان کے ٹانگوں پر بھی اور یہ بچڑی ہے اس کے جسم پر بھی تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسے پھوڑی ہوتے ہیں ندھانے تو وہ سارے نکلے ہوئے ہیں اور میرے یہ چھوٹے چچویں اور باقی سب کے جنرل پہ تو یہ وباہ ایک آئی ہوئی ہے تو یہ سارے جنرل جو گئے والے جملہ رہتے ہیں تو ان پر بھینس میں نہیں ہے یہ سارے وباہ پھیلے ہوئی ہے اور ابو گئے تھے باہر تو کافی سارے جنرل جو ہیں یہاں پہ ہمارے علاقے میں تو وہاں پہ مرے ہوئے تھے بہت زیادہ تو بس آپ سب لوگ انہیں جانرل دعا کرنی ہے اور ہم نے ان کو ویکسن لگوائی ہے ڈاکٹر کو بلوایا تھا کلنا پرسوں اور ان کو بھی میڈسن بھی دے رہی ہے جو انہیں بتائی ہے یہ دس پندرہ دن تک تقریباً ٹھیک ہو جائے گا تو آپ سب لوگ انہیں جانرل کے لئے دعا کرنی ہے کیونکہ سب کے لئے دعا کرنی ہے تو آج کی ویڈیو کا بھی ہی پہ کرتے ہیں اینڈ گرمی بہت زیادہ دھو پہ باہر اور چلتے ہیں بھی اندھر اس ویڈیو کے اخر میں بھی میں اپنے تمام پیرے بہن بھائی کے لئے ہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب لوگ کو صحیح تندرستی والن بیجنگی دے اور سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے تو انشاءاللہ کالکہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبار حاضر ہوں گے اللہ حافظ